الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والرسول کریم ناظرین اکرام حدیث نمبر بخاری کی حدیث نمبر چوبیس آپ کے سامنے پیس کرتا ہوں جس کے راوی سالم بن عبداللہ ہے وہ اپنے والد سے عبداللہ بن عمر رجل اللہ و تعالیٰ نے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گسر ایک انساری صحابی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کی تم اتنی زیادہ حیاء اور شرم کیوں کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا اور کہا اس کو اس کے حال پر رہنے دو کی حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء یعنی شرم کو ایک ایمان کا جج بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روایت حیاء کے تعلیسے ایک روایت میں فرمایا ہے جو شخص دو چیزوں کی جمانت لے تو میں اس کو جنت کی جمانت دیتا ہوں ایک سلمگا کی حفاظت اور دوسری زبان کی حفاظت تو یہ ایمان میں دا کھلیں اور ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے اور بے حیائی بہت بری چیز ہے آپ یہ دیکھیں سماج کے اندر کتنی بے حیائی پھائیلی ہوئی ہے اور انسان جرہ جرہ سے بچے ہم دیکھتے ہیں وہ گالی گروز بات کرتے ہیں اس لہجے سے اس انداز سے تو ہم کو بچنا چاہیے اور یہ صحابہ کرام کا ایک معمول تھا وہ بہت زیادہ حیائی کرتے تھے تو یہ بقاری حدیث نمبر چوبیس تھی جو ہم نے آپ سے بیان کی اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایمان میں حیائی جیسی چیز قائم رکھیں کی توفیق کا تفنمہ و آخری دعوانہ انحلام دللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ